بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی حال ہی میں تاریخ مسعود کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی بے عدبی اور توہین کی ہے اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور اس نے قرآن کریم میں موجود لفظ امی سے استدلال کیا ہے اور امی کا یہ معنی نکالا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے امی فرمایا ہے قرآن میں اور امی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اسے امی کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے اسی لئے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا کیونکہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے یہ دعویٰ کیا ہے تاریخ مسعود نے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کے لیے معلم بنا کر کے بھیجا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعزت معلماً کہ میں ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں مجھے ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہے اب آپ سوچیں کہ جو شخص معلم ہو اور کسی اور کا بنایا وہ معلم نہیں اللہ تعالیٰ کا بنایا وہ معلم تو جس کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنایا ہو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے استاد بنا دیا ہو اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا پھر تو یہ بڑی جہالت والی بات ہے اور ایسا کہنے والا انسان ضرور کوئی جاہل ہی ہو سکتا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلے پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور اپنی عوام کو یہ بتایا جائے کہ لفظ امی جو قرآن میں آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے وہ کس معنی میں آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جب اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو کس معنی میں ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لفظ امی کے لوگوی ترجمے دیکھتے ہیں جو لوگت کے اعتبار سے ہیں کہ لوگت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے تو اس کے کئی معنی ہمیں ملتے ہیں لوگت میں تو لوگت کے اعتبار سے جو لفظ امی ہے وہ ام سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے اصل اسی طرح لوگت کے اعتبار سے امی کا دوسرا معنی ہے کہ وہ شخص جو اپنی جبلت اولا پر موجود ہو قائم ہو یعنی کہ جیسا پیدا ہوا تھا اسی حالت میں ہمیشہ رہے اسے بھی امی کہتے ہیں امی کا ایک اور معنی ہے ام القرآن جو کہ خود مکہ معظمہ کا ایک نام ہے اسی طرح امی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو شخص پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو اسے بھی امی کہتے ہیں تو لوگت کے اعتبار سے تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ امی کے بہت سارے معنی موجود ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا گیا ہے تو کس طرح کس معنی میں کہا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ عرب کے تھے اور عرب والوں کو عربی کہتے ہیں اس لیے آپ کو بھی عربی کہتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے عرب والوں کو بھی کیونکہ امی کہا جاتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا جاتا ہے اس کی ایک دلیل میں قرآن پاک سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پورے عرب والوں کو امی کہا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ سارے کے سارے جو عرب والے تھے وہ سب کے سب جاہل تھے اور انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا نہیں بلکل ایسا مطلب نہیں ہے بلکہ عرب والے تو اپنی زبان میں اتنے ماہر تھے کہ وہ اپنے سوا باقی تمام لوگوں کو عجمی کہتے تھے یعنی گونگا کہتے تھے وہ اس بات کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی دوسرا انسان بھی فسیح اللسان ہو سکتا ہے تو پھر جہاں علم کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے سوا دوسروں کو گونگا کہتے ہیں یعنی ان کے موں میں زبان ہی نہیں ہے وہ بول ہی نہیں سکتے ہمارے سامنے بھلا ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ انپڑھ لوگ ہیں یہ تو یہ بالکل بھی انصاف نہیں ہوگا تو یہاں پر اس آیت میں عرب والوں کو امی کہنے کی یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سب جاہل اور انپڑھ لوگ تھے بلکہ یہاں پر یہ مراد ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے نواقف تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کے درمیان شریعت کو اپنی نازل نہیں کیا تھا قرآن کریم کو نازل نہیں کیا تھا تب تک وہ اس شریعت سے نواقف تھے اس لیے انہیں امی کہا گیا ہے اور اسی معنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا گیا ہے کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور شریعت کو نازل نہیں کیا تھا تو آپ نے کبھی بھی کسی اور سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا آپ نے جب بھی سیکھا صرف اللہ سے سیکھا یعنی آپ کا جو واحد معلم ہے آپ کا جو واحد استاد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے اس معنی پر بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے اور اسی طرح کا اشارہ ہمیں قرآن کریم کی دوسری آیت سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کو اہل کتاب کے مقابلے میں امی کہا ہے یعنی کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں امی نہیں کہا گیا اور جن لوگوں کے درمیان کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی انہیں امی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ علی عمران آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے پوچھئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور امیوں سے کیا تم اسلام قبول کرتے ہو یعنی کہ جو لوگ اہل کتاب تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی یعنی کہ یہودوں نصارہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب والا کہا ہے اور جن لوگوں کو کتاب نہیں دی تھی انہیں امی کہا ہے تو عرب والوں کو امی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور شریعت ان کے درمیان ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی اس لئے انہیں امی کہا گیا تھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا پھر ایک جگہ سورہ انکبوت میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُتْتُهُ بِأَمِينِكَ اِذَلَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اور اس سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے وَقَالُ الْأَسَاتِرُ الْأَوَّلِينَكَ تَتْبَحَ فَحِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَتُمْ وَأَسْوِيلَةَ ترجمہ اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں یہاں پر کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھ لی ہیں اور صبح و شام اس کے سامنے لکھوائی جاتی ہیں تو اس آیت میں ہمیں یہ بات بلکل صاف طور پر پتا چل جاتی ہے کہ قرآن کریم پہلے بھی لکھا جاتا تھا تو خود قرآن سے ثابت ہو گیا کہ عرب والے قرآن کو شروع زمانے میں بھی لکھا کرتے تھے اس لئے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ لکھنا پڑنا جانتے ہی نہیں تھے یہ بلکل ہی انصاف کے خلاف ہے اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے لکھنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بلکل واضح طور پر سورہ انکبوت آیت نمبر 40 میں ارشاد فرما دیا کہ اس سے پہلے یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے اور لکھنے پر سوال ہے وہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے تک ہے اس کے بعد نہیں ہے کیونکہ بعد میں تو پھر خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سکھایا اور اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں یوں فرماتا ہے الرحمان علم القرآن رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا جس کو سکھا دیا؟ محبوب کو سکھا دیا تو جس کو خود اللہ تعالیٰ قرآن سکھائے جس کو خود اللہ تعالیٰ خاص علم عطا فرمائے ظاہر ہے کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہوگا اور جو کائنات کا سب سے بڑا علم ہو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا یہ بات تو بالکل جہالت والی بات ہے اب آئیے میں آپ کے سامنے اس ٹوپک پر ایک بہت بڑے محدث کی گوائی پیش کرتا ہوں جو آج سے ایک ہزار سال پہلے کے بڑے محدث ہیں اور سبھی مکتبہ فکر کے نزدیک مسلم ہیں امام قاضی آیاز مالکی اپنی کتاب اشرفہ میں صفحہ نمبر چار سو اٹالیس پر لکھتے ہیں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے نہ تھے لیکن آپ کو ہر چیز کا علم عطا کیا گیا تھا یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ حروف کی بناوٹ اور ان کے حسن کتابت کو جانتے تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لمبا کر کے لکھا کرو اس حدیث کو ابن شعبان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور دوسری حدیث میں ان کا قول یوں مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھنے بیٹھے تو آپ نے فرمایا دواد کو درست کر لو کلم کو کٹ کر درست کرو با کو سیدھا کرو سین کے دانتوں کو جدہ جدہ رکھو میم کا سر بند نہ کرو لفظ اللہ کو خوبصورت طریقے سے لکھو الرحمن کو لمبا کرو اور الرحیم کو نفیس طریقے سے لکھو سبحان اللہ تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پڑھنا لکھنا جانتے تھے بلکہ وہ بہت گہرائی سے جانتے تھے وہ ایسا جانتے تھے کہ عرب والوں کو سکھا رہے ہیں کہ عربی کے جو حروف ہیں ان کو کس طرح سے لکھا جائے اب آئیے اس پر حدیث شریف سے بھی ایک ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سحی بخاری میں حدیث نمبر ٹو سکس ڈبل نائن پر امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت برہ بن عاظیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں لکھا گیا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن مشرقین نے کہا کہ ہم تو اسے نہیں مانتے اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں تو ہم آپ کو نہ رکھتے بس آپ صرف محمد بن عبداللہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو حضرت علیہ نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم میں تو یہ لفظ کبھی نہ مٹاؤں گا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دستاویز لی اور اسے مٹا دیا اور لکھا کہ یہ اس کی دستاویز ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اس شرط پر صلاح کی ہے کہ مکہ میں وہ ہتھیار میان میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں گے تو دیکھیں کہ صحیح بخاری کی حدیث بلکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ خط سے رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو تو حضرت علی نے قسم کھالی عدب کی وجہ سے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا وہ دستاویز لے لی اور خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا اور وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھ دیا تو دیکھیں اتنا واضح ثبوت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی جانتے تھے کیونکہ اگر پڑھنا نہ جانتے تو پھر آپ کو پتہ کیسے ہوتا کہ کیا مٹانا ہے کہاں پر لکھا ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہی مٹا سکتا ہے جو پڑھنا جانتا ہوگا اور نہ صرف پڑھنا جانتے تھے بلکہ وہاں پر لکھ بھی دیا محمد بن عبداللہ آپ کو بتا دوں کہ اس بارے میں محدثین نے اختلاف کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے خود سے لکھا یا پھر حضرت علی سے لکھوایا لیکن بعض محدثین وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ آپ نے خود سے لکھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم میں وہ حرکات پیدا کر دی تھی کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو آپ سے وہی حروف بن گئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اور جو آپ لکھنا چاہتے تھے آئیے ایک مفسر کے حوالے سے بھی اس پر آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں امام قرطبی اپنی تفسیر میں سورہ انکبوت آیت 48 کے تحت لکھتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویعینا بن خسن کا ایک صحیفہ پڑھا اور اس کے معنی سے آگاہ کیا یعنی آپ نے خود پڑھا اور لوگوں کو اس کے معنی بتائے ابن عطیہ نے کہا کہ قول ضعیف ہے خیر میں بتا دوں کہ لکھنے اور پڑھنے کا معاملہ یہ عقیدے کا حصہ نہیں بلکہ فضیلت کا حصہ ہے اور فضیلت میں ضعیف حدیث قبول ہوتی ہے آگے لکھتے ہیں امام قرطبی فرماتے ہیں ہمارے علماء رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا مخاری میں یہ روایت اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کو لیا اور خود لکھا ایک اور روایت میں اضافہ ہے حالانکہ آپ نے لکھنا سیکھا نہیں تھا کچھ علماء جیسے امام سمنانی ابو ذر اور باجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور یہ آپ کے امی ہونے کے خلاف نہیں ہیں نہ ہی یہ اس آیت کے مخالف ہے کہ آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ ہم ایک امی قوم ہیں ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں بلکہ انہوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اضافہ اور آپ کی صداقت اور رسالت کی دلیل قرار دیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سکھائی بغیر لکھنا سیکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ اور کلم سے ایسی حرکات کروائیں جن سے ایسے خطوط بنے جن کا مطلب ابن عبداللہ تھا جو اس کو پڑھتے تھے ان کے لئے واضح تھا یہ عام دستور سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سیکھے اور کوشش کیے اولین اور آخرین کا علم حاصل کیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے زیادہ بلیغ اور فضائل میں سے عظیم ترین تھا تو دیکھیں کہ امام کرتبی نے یہ معاملہ ہی بلکل صاف کر دیا ہے کہ بہت سارے محدثین وہ ہیں جو اس واقعے سے دلیل پکڑتے ہیں سلحہ دیبیہ کے واقعے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پر رسول اللہ کو مٹایا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلم اور ہاتھ میں ایسی حرکات پیدا کر دی تھی جن سے وہی حروف بن گئے جو وہاں پر آپ لکھنا چاہتے تھے تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عرب والے امی تھے تو آپ کو بھی امی کہا جاتا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا بلکہ دیریکٹ اللہ تعالیٰ سے سیکھا اس لئے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سکھانے کے بعد لکھنا اور پڑھنا سب کچھ آتا تھا اگرچہ صرف اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ وہ جو واقعہ تھا وہاں پر اپنے ہاتھ سے لکھا یا حضرت علی کے ذریعے سے لکھا لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا جیسا کہ قاضی آجاد مالکی رحمت اللہ علیہ نے بھی سراحت کر دی ہے کہ اگرچہ آپ لکھتے نہیں تھے آپ کی عادت میں سے لکھنا نہیں تھا لیکن آپ کو ہر چیز کا بلکہ حروف کی بناوٹ کا بھی علم دیا گیا تھا اور ایسا زبردست علم دیا گیا تھا کہ آپ عرب والوں کو عربی لکھنا سکھاتے تھے کہ کون سے حرف کو کس طرح لکھنا چاہیے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کو ماذا اللہ پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا یہ سرہ سر آپ کی توہین ہے آپ پر بہتان ہے تاریخ مسعود پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات سے توبہ کریں امید ہے آپ سبھی لوگوں کو امی لفظ کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی آتا تھا اور لکھنا بھی آتا تھا یہ بات محدثین میں متفق علیہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ